چگلی خانے کی سجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چگل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا اور اللہ کے سب بندوں میں سب سے برے بندے وہ ہیں جو چگلیا کرتے ہیں اور ایک دوسرے میں فساد کراتے ہیں لیکن اگر کوئی شخص کسی کو ناحق تکلیف دینا چاہتا ہو تو اس کو بتلا دینا اچھا ہے بلکہ سواب ملتا ہے کسی کی زمین دبا لینے کی سجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ناحق اور زبردستی کسی کی ایک بالشت ہر زمین بھی دبائے گا تو قیامت کے دن اس کے گلے میں ساتوں زمین کے وزن کے برابر گلے میں توق ڈالا جائے گا یا ساتوں زمینوں میں دھنسایا جائے گا وعدہ پورا نہ کرنے کی سجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص آمانت میں خیانت کرے اس میں ایمان نہیں اور جس کو وعدہ پورا کرنے کی فکر نہ ہو اس میں دین نہیں وعدہ پورا کرنے کے بعد اگر کوئی دین یا دنیا کا نقصان ہوتا ہے تو پھر ماجوری ہے شراب پینے کی سجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب پینے والا فیرون کے ساتھ دوزک میں جائے گا اور اللہ تعالیٰ اپنی عزت کی قسم کے ساتھ فرماتا ہے کہ دنیا میں جو شخص شراب پیے گا میں قیامت کے دن اس کو ایسا پیاسا رکھوں گا کہ اس کا دل پیاس کی تیجی سے آگ کی طرح جلے گا اور اس کی زبان اس کی چھاتی پر آ پڑے گی اور جو آدمی دنیا میں میرے ڈر سے شراب چھوڑ دے گا تو میں اس کو جنت کی نہر سے شراب پیلاؤں گا اور جو آدمی دنیا میں شراب پیے گا اس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ساپ اور بچھو کا زہر پلائے گا جب وہ برطن میں موہ لگائے گا تو اس کے موہ کی چمڑی اسی برطن میں آ پڑے گی دنیا میں بھی شراب کا ایک کطرہ پینے والے کو شریعت کے حکم سے سو درے مارنے کی سجا ہے شرابی سے میل جول رکھنے کی سجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص شرابی کو سلام کرے اور اس سے مسافہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے چالیس سال کے نیک عمل برباد کر دیتا ہے اور جس نے شرابی کو ایک لکمہ کھلایا یا ایک گھونٹ پانی پلایا یا اس کو کپڑا پہنایا تو اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں اس کے بدن پر ساپ اور بچھو کٹنے کے لئے مقرر کر دے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی مسلمان کو جان بوجھ کر مار ڈالے تو اس کی سجا دوزک ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس پر اللہ کا گزب ہوگا اور اس پر اللہ کے لانت پڑے گی اور اللہ نے اس کے لئے بڑا سخت عذاب تیار کر رکھا ہے قاتل کی دنیا میں بھی سخت سجا ہے کہ اس کو فانسید دی جاتی ہے یہ زندگی بھر جیل کھانے میں رکھا جاتا ہے سود لینے کی سجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار قسم کے لوگوں کو اللہ تعالی جنت کے نعمتوں سے محروم رکھے گا پہلا شراب پینے والے کو دوسرا سود لینے والے کو تیسرا یتیم کا مال کھانے والے کو چوتھا ماباب کو تکلیف دینے والے کو شرک کرنے کی سجا قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے اے لوگوں اس میں شک نہیں کہ جو اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا تو اللہ تعالی کی طرف سے جنت اس پر حرام ہو چکی ہے اور اس کا ٹھکانہ دوزک ہے اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں دوسری جگہ قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے یعنی بہت سے لوگوں کا یہ حال ہے کہ اللہ تعالی کو مانتے ہیں اور اس کی صفتوں اور قدرتوں کا جانتے ہیں کہ وہ ہر چیز کا خالق و مالک ہے رازق ہے مگر پھر شرک کیے جاتے ہیں اور اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا بے شک شرک کرنا بڑا بھاری ظلم ہے ماباب کو تکلیف دینے کی سجا اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا تم اپنے ماباب کے ساتھ اچھا برطاو کیا کرو اگر تمہارے سامنے ان میں ایک یا دونوں کے دونوں بڑھے ہو جائیں تو ان کے سامنے ہوں سے ہوں بھی نہ کرنا اور نہ ان کو جھڑکنا اور ان سے عدب کے ساتھ بات کرنا اور ان کے سامنے آجزی سے جھکے رہنا اور ان کے لئے یوں دعا کرتے رہنا کہ اے میرے رب ان دونوں پر رحمت فرمائیے جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے ماباب کو تکلیف دے گا جنت اس پر حرام ہے ماباب کو خوش رکھنا اللہ تعالی کو خوش رکھنا ہے اور ان کو ناراض کرنا گویا کہ اللہ تعالی کو ناراض کرنا ہے حرام مال کھانے کی سجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کا گوشت اور خون حرام مال کے کھانے کی وجہ سے بڑھا ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا دوزک ہی کے قابل ہے بہتان لگانے کی سجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان کی ایسی بات کی تحمت لگائے کہ وہ بات اس میں نہ ہو تو اللہ تعالیٰ تحمت لگانے والے کو دوزک میں ایسی جگہ ڈالے گا کہ جہاں دوزک ہی لوگوں کا خون اور پیپ جمع ہوگا اور مرد یا عورت کو زنا کی تحمت لگانے والے کو دنیا میں شریعت کی سجا یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے اس کو سو درے مارے جائیں پڑوسی کو تکلیف دینے کی سجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کا حمسایہ یعنی پڑوسی اس کے ستانے سے بے فکر نہ رہتا ہو یعنی پڑوسی کو یہ فکر لگی رہتی ہو یہ شخص موقع ملنے پر جان و مال اور عزت کو نقصان پہنچائے گا مظلوم کو تکلیف دینے کی سجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظلوم یا کمزور کی بدعوہ سے بچو اگرچہ مظلوم کافر ہی ہو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مسلمان کو بلکہ کافر کو بھی ناحق تکلیف دینا اور ستانا درست نہیں کیونکہ مظلوم کمزور بیکس ہوتا ہے اس کی بدعوہ تیر کی طرح لگتی ہے اس لئے ظلم و ستم سے بچنا جروری ہے کتہ اور تشویر رکھنے کی سجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں کتہ اور تشویریں ہوں اس گھر میں فرشتیں نہیں جاتے جس گھر میں کتہ یا تشویر ہو ایک گسل کی حاجت والا مرد یا عورت ہو جو سستی سے پڑا رہے اور نماز کا وقت ٹال دے تو اس گھر میں وہ فرشتیں نہیں جاتے جو رحمت اور برکت لے کر اترتے ہیں فرشتوں کو ایسی چیزوں سے بہت نفرت ہے لیکن جو فرشتیں ہمارے عمل لکھتے ہیں جان نکالتے ہیں وہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے ایسی جگہ بھی جاتے ہیں اگرچہ ان کو تکلیف ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تشویر بنانے والے کو قیامت میں بڑی سخت سجا ہوگی اور تشویر بنانے والے کو حکم ہوگا کہ ان تشویروں میں جان بھی ڈالو اور وہ جان نہیں ڈال سکیں گے لیکن اللہ تعالیٰ ان میں جان ڈال دے گا اور ان بنانے والوں کا سر پیٹنے کے لیے ان کو مقرر کر دے گا مسئلہ کتے کو شکار کے لیے یا مکان اور باغ یا کھیتی کی حفاظت کے لیے رکھنا درست ہے مگر اس کو کھلا نہ چھوڑیں کہ لوگوں کو ستائیں ایسی جرورت میں کتے کو رکھنا گناہ نہ ہوگا اگر رحمت کے لانے والے فرشتے پھر بھی نہ آئیں گے رشتہ داروں کو چھوڑ دینے کی سجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتہ داروں سے قطعہ تعلق کرنے والا یعنی رشتہ داری توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا مثلا جیسے ذرا ذرا سی بات پر جھگڑے فساد کھڑے کر لیتے ہیں کہیں شادی کے معاملے میں روٹ گئے کہ ہمارے یہاں کیوں نہیں کی کہیں رسم و رواج کی باتوں پر بگڑ گئے کہیں زائداد وغیرہ کے مقدموں میں فنس گئے کہیں لین دین اور بات چیت اور کھانے پینے وغیرہ پر اکڑ گئے اور ملنا جلنا چھوڑ بیٹھے ایسی باتوں کا بہت جلد شرعی کی موافق فیصلہ کر کے اتفاق سے رہنا چاہیے اور ایک دوسرے کی مدد کریں مال سے جان سے کنجوسی کی سجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکھیل یعنی کنجوس آدمی اللہ تعالی کا دشمن ہے چاہے وہ کتنا ہی عبادت کرنے والا ہو اللہ تعالی قسم کے ساتھ فرماتا ہے کہ میں بکھیل یعنی کنجوس کو جنت میں داخل نہیں کروں گا اور اللہ تعالی تین قسم کے لوگوں کو دوسرا بوڑھا زنا کرنے والا اور تیسرا احسان کر کے جتلانے والا گصہ کرنے کی سجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت میں لے جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گصہ مت کرنا بس تیرے لئے جنت ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوستوں سے فرمایا کہ تم اپنے اندر پہلوان کس کو سمجھتے ہو عرض کیا گیا جس کو آدمی گرا نہ سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پہلوان نہیں بلکہ پہلوان تو وہ ہے جس کو گصے کے وقت اپنے اوپر کابور ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزک میں ایسا دروازہ ہے جس میں سے کوئی شخص داخل نہ ہوگا جو اللہ کو ناراض کر کے اپنا گصہ پورا کرے جس میں سے کبھی 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 ک